میس بھائی یہ ہے جس طرح ہم نے پاکستانی فیلڈنگ کی بات کی کافی بلو ایوریج تھی آج ہم نے ان کی طرح سے بھی دیکھا اور یہ اگر آپ کسی بڑی سائیڈ کے گینس میچ کھیل رہے ہو تو آپ کے لیے کافی پرولیمیٹک بند بھی سکتی ہے اور سنپل کیچس تھے ایسے نہیں تھے کہ مشکل تھے یہ ایک وباس ہی پھیلی ہوئی ہے وہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ختم ہوگی کیونکہ انڈیا کی فیلڈنگ سائیڈ اچھی ہے اگر ویرات کوھلی کچھ ڈروپ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کیپر ان کے تھوڑے سے ہلکے مجھے اشان کشن کئی دفعہ لگتے ہیں ان کو فٹنیس کے ایشوز ہیں ٹوینٹی اووز میں تو چل جاتی ہے ٹوینٹی اووز میں ٹیسٹ کرکٹ میں وہ تھوڑی سی چیخیں آپ کی نگل جاتی ہے کیونکہ یہ ایکسرسائز بڑی ٹف ہے اوپر بیٹھنا ہر بال کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا پھر موف کرنا تو اتنے ناشرل کیپر نہیں ہے جتنے باقی ہیں ایسان میرے بھائی دو چیزیں آج کی سب سے بڑی یہ تھی کہ وینیو چینز کی بات ہم نے صبح بھی کی ابھی لیٹس اپڈیٹ یہ ہے سورسز کے مطابق کہ وینیو چینز کیے جا رہا ہے ہمیں چھوٹا میں کفٹ کیے جا رہے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں ڈسین کو پاکستان کو سوٹ کریں گی کیونکہ گیم وہاں پہ موف کرتا ہے تو اور بڑا سٹیڈیم بھی ہے تھوڑا سا کولمبو سے دور ہے اگر آپ کے فینز نے آنا ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ اتنے زیادہ ہوتیلز آویلیبل نہیں ہیں مگر ٹیمز جہاں ٹھہرتی ہے وہ زبردست ہوتیل میں یہاں ایک چیز آئیڈ کرنا چاہتا ہوں مجھے انڈیا پاکستان کا جو مجھے سادش کی بھو آئی تھی دیکھیں سادش کی بھو آئی تھی یہ کلاوڈ سیڈنگ کی گئی ہے یہ ہر ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور اس چیز کو بریقی سے میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا صحیح بات ہے آپ کی ہر چیز پر بہت گہری نظر ہوتی ہے شیخ صاحب سے یہ تو بتائیں کہ اسیہ کب کون جیتے گا کیا لگ رہے ہیں کونسا اسیہ کب کیا آپ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے آپ دیکھیں اسیہ ویشیہ ہم نکل گئے دیکھیں افغانستان کی آج کرنسی ہمارے روپے کے مقابلے میں 29 فیصد مستاقم ہو گئی ہے کہاں بھی بات کرتے ہیں کوئی اسیہ ویشیہ نہیں شیخ صاحب اب ایسی بھی بات نہیں ہے اگر آپ کی لال حویلی کی ہم بات کریں تو جب کرکٹ جیسا کوئی بڑا ایوینٹ تو آپ کی حویلی میں تو پروپر سیلیبریشنز ہوتی تھی آہا کیا یاد کرا دیا وانس اپون ای ٹائم در ایر وز ا ثرستی کرو آہا نہیں میرا مطلب ہے کہ وانس اپون ای ٹائم کیا وقت تھا لال حویلی لال ہوا کرتی تھی لیکن پچھلے دیڑھ سال سے لال حویلی کا تو رنگ ہی اڑ گیا اس کو دوبارہ سے تینچ کروا جائے اچھا میرا جی ویسے آپ بھی بتائیں ہم لوگ بہت زیادہ اگسائٹڈ تھے جو پاکستان انڈیا کا مائچ تھا لیکن وہ بارش کی نظر ہو گیا آپ کے کیا ایموشنز ہیں آپ کیسا پیل کری ہیں پاکستان نے جو گول کر دی ہیں گول میرا جی کرکٹ میں گول نہیں ہو صحیح کہہ رہی ہیں فیلڈنگ میں گول کیے دیکھو ہنا یہ دنیا گول ہے اور سب گول مال ہے بھئی یہاں تم دیکھو گی یہاں روٹری بھی گول ہے یہاں گول گپا بھی گول ہے یہاں پر چلے بھی گول لئی ہیں کیونکہ اگر وہ کسی کو گول لگے گی تو اس کا دماغ گول ہے میرا جی میں سے انڈیا اور نیپال کے مائچ کی اگر بات کریں اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ وہی جو ساری دنیا سوچتی ہے کیا سوچتی ہے دیکھو اگر یہ بھی میرا سوچے گی کہ دنیا کیا سوچتی ہے تو پھر دنیا کیا سوچتی دنیا کا کام ہے یہ دنیا کو کرنے دو اچھا میرا جی یہ بہت پڑی ویسے کرکٹ فین ہے اور بڑے ہمیشہ میچے دیکھیں میں کرکٹ کے نہیں میں کرکٹر کی فین ویسے میرا جی شیخ صاحب نے بھی شادی نہیں کی اور کلیم تو آپ بھی یہی کرتی ہیں کہ آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی تو آپ شیخ صاحب کی پارٹی اور شکریہ دیان پڑھانے کا جی دیکھو میں تو چاہتے ہوں کہ مجھے شایخ صاحب کا مجھے کبھی فون آئے اور یہ مجھے بلائے اپنی پارٹی میں اور مجھے بھی موقع ملے یہ کرنے کا کہ یہ میں ہوں یہ شایخ صاحب ہے اور یہ پارٹی ہوں میرا جی میں سیاسی پارٹی کی بات کری ہوں دیکھو ای ہیٹ ٹوریسٹ ساور کیا مدلب ہے سیاست ہماری ویک ہے ہماری ویک ہے ہماری ویک ہے دیکھو اس کی انگلیش ویک ہے میرا سگار ویک ہو گیا کیا دور تھا کیا دن تھے سگار رمیز بھائی مجھے گفت ہوتے تھے ایدی امین نے مجھے پرسنلی اتنی دفعہ انوائٹ کیا سگار ایک سے ایک پڑا لیکن وہ کنبل تھا میں در کے مارے نہیں گیا پتہ چلے پہلے دن ہی پہلے دور پہ میری ٹانگ گائے اکرماندی کا ثبوت ہاں ملکل اسی اچھا یہ ارمید بھائی اس گروپ کی بات کر رہے ہیں تو دونوں ٹیم جو اس اس فیکٹڈ جیسے میں نے پہلے کہا ہوا چکا ہے کہ اب یہ کالی فائر کر چکی ہیں اور میچز بھی ہمیں ٹوٹا میں ہونے ہیں کل ہم دیکھیں گے کہ دوسرا گروپ کا بھی فائنل ہو جائے گا کہ کونسی دونوں ٹیم جاتی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں اب یہ مقابلے کے لحاظت مقابلہ اب صحیح شروع ہو گا بارش جائے وہ دور رہے بات ہو رہی ہے شفٹنگ اور وینیو کے اوپر چلے گئے ہیں یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی فرانس کے لیے بھی نہیں ہوتی پٹ آف ہو جاتا ہے انسان میں سمجھتا ہوں کرکٹ جو ہے وہ سینٹر سٹیج لے گی ابھی بہت بڑے مقابلے ہیں پاکستان بھارت کا ہے اور پھر ابھی بھی کل بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر افغانستان کچھ میں نے سنا ہے کہ کوئی ایک لمبے مارزن سے جیتتا ہے تو پھر کالیفائی وہ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے دیکھتے ہیں اور آج کی دوسری اپ ڈیٹ ہم نے ڈے کے ٹائم بھی بات کی کہ آ رہے ہیں روجر بنی بھی آ چکے ہیں ان کے پریزیڈنٹ اور رجی فکلا بھی آ چکے ہیں اور ابھی ایک تقریب بھی ہو چکی ہے ان کے ساتھ تو بڑا اچھا جیسٹر شو کی ہے کہ کرکٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس سارے چیز کو اچھا میں تو پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی مہمان آیا ہے اس کی ویلکم کرنا چاہیے اور بہت دیر کے بعد ایک طرح سے یہ سیچویشن کریئٹ ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے کہاں تک لے کے جایا جا سکتا ہے یعنی کہ ایونچلی جو ایک چیز ہونی ہے وہ بائیلیٹرل سیریز ہونی ہے اور بائیلیٹرل سیریز جو ہے اس کا شیڈیول اناؤنس ہونا چاہیے اور پھر اس میں فینز انگیج ہوں گے مگر اس کے لیے سارا بھارت کا موڈ سوئنگ اور موڈ چینج کی ضرورت ہے ایک طرح سے ڈی این ای آلٹر ہوگا تو یہ چیز ہوگی کیونکہ انفرچنیٹی جتنا زہر وہاں پہ پاکستان کے گیسٹ کیا گیا یا بھر دیا گیا ہے اسی طرح سے پاکستان میں بھی اب ویسی سیچویشن نہیں ہے بھارت کی جیسے پہلے تھی ہم ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ پرکٹ اور پولیٹکس کو نہیں ہونا چاہیے اور ہم کو یہی سوچتے ہیں کسی طرح سے میچ ہو جائے مگر اب ہمارے فینز ایک جنرل اپینین یہ ہو گیا کہ وہ نہیں کھیلتے تو ہم کیوں کھیلیں یہ انٹینٹ کے تو ہم کسی کی نہیں جان سکتے اب شام سے دو تین گھنٹے سے لوگوں میں جو ڈسکیشن ہو رہی ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سوفٹ ایمج کے لیے آئے ہیں اور برڈ کپ آ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سب کچھ وہ بڑا اچھا ہو اسی جسچر کے لیے یہ آئے ہیں وہ سرفس کے اوپر یہ کیا سیچویشن ہے اندر گیا ہے حالات تو اوپر والا بہتر جانتا ہے مجھے تو صرف یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ آئے ہیں پہلا قدم اٹھایا انہوں نے تو اگر وہ کچھ ایکسرا ہلپ بھی مانگ رہے ہیں پاکستان سے اس وقت تو دے دینی چاہیے میرے خیال سے یہی بڑا فان ہے بڑا دل دکھانا چاہیے بڑا پن دکھانا چاہیے ہمیشہ ہم دکھاتے آئے خیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپ ڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا